السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت دانے ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام اردے گھر میں بڑی پردانشین عزتدار مار بحنے کو بفصل کی طرف سے سلام اردے بہرل کے برحل اللہ سے امیدیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظہ مان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آبا سے ہر شرط ہے محفوظ رکھے بہرل کے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں دش کے حلا سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دش کے باہر کے حلا سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں اور آپ کا یہ بھائی کافی ٹیم کے بعد میں سمجھتا ہوں بیس دن تو ہو چکے ہوں گے پندرہ اٹھرہ بیس دن ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں گے الحمدللہ میری طبیت بھی ٹھیک ہے آپ لوگوں کی دعائیں اللہ کا کرم ہے اللہ کا حسان ہے محلک کی پربردگار کی مدہ علاق برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے فانوز بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے بہرلحال بہرلکیف ابھی آپ لوگ کے سامنے ہوں گے لیکن آپ لوگوں کو جی سی سی سے جڑی جو خاص کر دولت القویت کی خبر سناوں گا جو کہ وہاں کے ایک منسٹر بھی جو بھی آئے تھے اور اس بارے میں جو تفصیلی باتچیت بھی وہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو میرے عزیز دوست و میرے بھائیو لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی خبر دے جس طریقے سے جو اسرائیل کی جو درگت بنی ہے جو حالاتی اللہ کی مار ہے رب رکھا اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طریقے سے جو ان کو روند رکھا ہے اب یہ لوگ اپنی جانے بچانے کے لیے جس طریقے سے بھاگ رہے ہیں ڈر رہے ہیں ڈر و خوف کا ماہول ہے اسرائیل میں یہ سارے چیزوں کے خود انہوں ذمہ دار ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے لیکن جو بینج بوئیں گے وہ فصلے تو بڑے گی اور کٹے گی اور وہ کس کے اوپر کس کو باہا لے جائے گی یہ تو حالات بتاتے ہیں جو کہ اچھی طریقے سے بتا رہے ہیں اسرائیل کو جس طریقے سے حماس نے جو بمباری جو کی ہے جو ان کی جو درگت بنائی ہے اسرائیل کی یہ دیکھنے لائق ہے اور بہت ایسے جانے ہیں جو جا رہے ہیں اور کافی مالی نقصان بھی ہو رہا ہے جانی نقصان بھی ہو رہا ہے مالی نقصان ہوا کوئی بات نہیں لیکن جانی نقصان جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ ہر انسان کو ایک تکلیف دعوات ہے بہت افسوس کی بات ہے اتنا نقصہ نہیں ہونا چاہیے جتنا ہو رہا ہے لیکن یہ ان سارے چیزوں کی اسرائیل خود ذمہ دار ہے جو اپنے آپ کو ایک تانہ شاہ سمجھتے تھے ہمیشہ چاہے غزا کے اندر ہو یا مسجد اخصامے ہو جس طریقے سے انہوں نے جو حیوانیت دکھائی تھی آج اس کے نتائج ان کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں جی سی سی کے اندر ایک کوئیت نہیں حتی ایک ایسا ایک اکیلہ دیش ہے جو سارے رشتے توڑ چکا ہے اسرائیل سے اور وہاں پہ اتنے خوشیاں منائے جا رہے ہیں یہاں تک کہ وہاں کے نائشنل چینلز پر جو بھی انکر جو بیٹھتے ہیں نیوز بتانے کے لیے یا کچھ اور دینے کے لیے وہ لوگ ایک طرف فلسطین کا اور ایک طرف جو ہے دولت القویت کا اترے ہوا ڈیزین کیا ہوا لگا لے کے اپنے گلے میں دال لے کے بیٹھ رہے ہیں اور بہت خوشیاں منا رہے ہیں یعنی ایک بات یہ چیز سامنے آئی یہ کھل کر کہ جی سی سی کے اندر سب سے زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہے اس وقت دولت القویت وہاں کی شاب اور وہاں کے حکمان جتنے بھی وزیر خارجیاں ہو گئے آئے وزیر داخلیاں ہو گئے یہ لوگ اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں اور کافی یہ تک کہہ رہے ہیں ہر چیز کا تعاون کیا جائے گا ہر چیز کی مدد کی جائے گی فرستین کو اور حماس کو یعنی اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے او آئی سی بھی فل سپورٹ میں آ چکا ہے فرستین اور حماس کی او آئی سی آنا یعنی آپ لوگوں کے لیے ایک بات میں کھلی بتا دوں آپ لوگوں کو یعنی سارے مسلمانوں کا ایک او آئی سی ایک ایسا گروپ ہے جیسا جس طریقے سے یو این سی سی اخوائی متحدہ ہے جو ایک پاور ایک طاقت رکھتا ہے ویسے ہی او آئی سی نے بھی اعلان کر دیا ساری سپورٹ اور مدد کرنے کے لیے حماس کی اور فلسطین کی اب یعنی یہ لگ رہا ہے اب حالانکہ یہ کچھ چینلیں ہیں جو ایک چھوٹی افوا پھیلائے ہوئے ہیں کہ ابھی پلٹھا کر اسرائیل نے حماس کے اوپر حملہ کر دیا اور وہاں سے زمینی لڑی چالو ہو چکی ہے دبابے آگے بڑھ رہے بڑھ تو رہے لیکن انہی کے حدود میں فلسطین کے اندر ہو یا حماس کو ابھی تک کوئی دھکا نہیں لگا یہ بات ماننی ہے اور یہ بات سچ ہے لیکن میرے عزیز دوستو میرے بھائیو آپ لوگ دعائیں کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ تعالی ان جانوں کی اور مالوں کی حفاظت فرمائے کس کے لئے بولنا ہوں آپ لوگ اچھی طرح واقف ہے اور جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں یہ خلمند کو ہشارہ کافی بولا جاتا ہے بہرلکیف بہرحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیو آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ کر ایک وقت ہو چکا تھا ایک وقفہ ہو چکا تھا اور ہمارے محبت دیکھ کر ایسا لگا جتنے لوگ جو کومنٹس کر رہے تھے جو بیچینی کے ماحول میں تھے ان جو دعائیں کر رہے تھے ان سارے چھہنے والوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ایسے ہی آپ لوگوں کی محبتیں اور آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہی تو رب رکھا یعنی کیا ہونا ہے میرے عزیز دوستو میرے بھائیو بہرحال بہرلکیف میرے عزیز دوستو میرے بھائیو آپ لوگوں کو تو یہ بتانا بہت ضروری تھا کیونکہ جس طریقے سے جو حالات بنے ہوئے ہیں بھی اس وقت اسرائیل کے جس طریقے سے فلسطین نے جو حمد دکھائی جو بہدوری دکھائی جو دلیری دکھائی جس طریقے سے بمباری کی جس طریقے سے ان کو روند رکھائے اب یہ لوگ کیا بولتے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن سچائی کیا ہے آپ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں اور آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس لئے نہ جھٹلانے سے جھٹلائی جا سکتی نہ چھپانے سے چھپائی جا سکتی اور ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی حفاظت فرمائے اللہ ہر شرط سے ہر آبا سے حفاظت فرمائے ہم خاص کر ہم مسلمانوں کی اللہ ہر اس سے اور ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے جس طریقے سے ہمارے دیش کی اندر جو محول بنے وا ہے اللہ اس سے ہم کو نجات فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہر آبا سے ہر شرط سے ہم کو محفوظ رکھے اور جیت کا سہرہ جا رہا ہے سیدھے سیدھے حماس کے کاندھوں پر جس طریقے سے انہوں نے جو دلیری دیکھائی جو بہدوری دیکھائی اور ہم دورت القویت کی سرحنا کرتے ہیں ان کے ستائش کرتے ہیں اور ان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اللہ ان کو ایسے ہی حق پہ اور ایمان پہ چلنے کی طاقت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ تمام ان دیشوں کو بھی جو اپنے آپ سے کتراتے اور دوسروں سے گھبراتے ہیں اللہ ان کو بھی حمد دے اور سارے مل چھل کر رہے ہیں انشاءاللہ بہرحال بہرالکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحہ میں اتحاد برخواہ رکھے نمازوں کی پابندی کریے مہباب کے خدمت کریے بڑوں کے حکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ